السلام علیکم my youtube family تو آج ہم بنائیں گے مزیدار تکے تو جس کے لئے میں نے لے لیا ہے سب سے پہلے یہ گوشت یہاں پہ ہم نے جو بیف لیا ہے وہ فروزن ہے تو اس لئے ہم نے فروزن بیف لیا ہے اس کو ہم نے باہر اس لئے فورا نہیں چھوڑا کیونکہ یہ اگر پگل جاتا جیسے نرم مجھتا ہے گوشت تو پھر اس کے پیسز اچھے نہیں کٹتے اور کافی دیر بھی لگتی ہے فروزن بیف جو ہوتا ہے اس سے پیسز بہت اچھے بنتے ہیں اور بہت فائن بنتے ہیں اتنے بڑے ہم پیسز کر لیں گے سب کے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تو اچھا ہم لوگ جو ہے نا ٹکے جو ہیں ہم لوگ بنائیں گے ککر میں ہم سیخوں پہ نہیں بنائیں گے وہ اس لئے کیونکہ سیخوں پہ جو ٹکے ہوتے ہیں وہ کافی مطلب سخت بنتے ہیں اور وہ پھر چبائی نہیں جاتے کھائی نہیں جاتے وہ گرم گرم پھر بھی کھا لیے جاتے ہیں پھر بعد میں نہیں کھائے چاہتے تو ہم لوگ نے یہی ریسائٹ کیا ہے کہ ہم لوگ ککر میں ہی بنائیں گے ٹکے تاکہ وہ سوفٹ بنیں اور بہت اچھے بنیں تو اب آپ لوگ دیکھئے گا آگے جا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ہم کیسے بنائیں گے تو جی یہاں پہ پہ پیسز ہی کر رہے ہیں پورے پیسز ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ سائے پیسز ہم نے کتنے گٹ کی ہیں ہم نے دکھے کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کر لی ہیں گوشت ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے اچھی طریقے سے تو اب ہم اس میں کچھ جو مسائلے ڈالیں گے وہ یہ ہے پہلے ہم اس کو گلانے کے لیے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے کچھتا پیتا اس پہ ہم ڈالیں گے اچھی طریقے سے سارا کچھتا پیتا یہ تقریبا لے لیا ہے ہم نے دو بڑے چمس لے لیا ہے ہم نے یہ ہم سارا ڈال دیں گے پھر ہم اس پہ شامل کریں گے نیمو کرس تو یہ ہم نے یہاں پہ لیے تھے دو بڑے نیمو تو ہم نے اس کے ڈالیں گے نیمو کرس یہ ہم نے ڈال دیا ہے پورا تو یہ ہم نے لیے گیا شان کا تک کا مسائلہ تو ہم ہم ڈال دیں گے اس میں پورا تو یہاں پہ میں نے پھر ہم نے ایک پورا پکٹ استعمال کیا ہے یہ پورا ایک پکٹ میں لے لیا ہے میں نے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ زردے کا رنگ یہ ہم ڈال دیں گے پورا اور اس میں ڈالیں گے اچھے طریقے سے مکس اچھے طریقے سے ڈال دیں گے اچھے طریقے سے مکس اچھے طریقے سے مکس ڈال دیں گے اچھے طریقے سے مکس دوبارہ سے تو یہ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے جس کو ہم لوگوں نے مکس کر لیا ہے تو اب ہم اس کو میرینیٹ کرنے کی لیے تقریباً تین گھنٹے کے لیے تو مل دیں تین گھنٹے بعد پڑھا رہے ہیں پوریاں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لوں گی یہاں پہ میدہ تو یہاں پہ میدہ لیں گے تکریباً تین کپ اس کو ڈال لیتے ہیں میدہ اچھے طریقے سے تو یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے میدہ تین کپ بھر کے اور اب ہم اس پہ ڈال لیں گے دہی میں نے تکریباً یہاں پہ لیے ڈیڑھ چمچے ڈیڑھ چمچ دہی یہ ڈال دیں گے اس کے اندر تاکہ اس سے صوب بنے اور اس سے اچھی طریقے سے اب ہم اس پہ ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک اب اس کو ہم اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے پہلے اس میں ڈال لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی گونگونا پانی میرے پاس اس کو ہلکا ہلکا گون دیں گے پانی سے میں نے یہ گونھنے اچھی طریقے سے پوری کا آٹا تو اب میں نے اس میں اچھا میں نے اس پہ ڈال رہا تھا آپ لوگوں میں دکھانا ریکارڈ کرنا بھول گئی میں نے اس میں 2 table spoon oil ڈالا ہے تو اس کی یہ کا بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا دیکھیں تو یہ بلکل بھی اس بہت میں چپک بھی نہیں رہا بلکل تو اب میں نے اس کو گون لیا ہے اب میں اس کو ریسٹ کرنے کے لئے دوں گے تقریباً 20 منٹ ملتے ہیں 20 منٹ بعد یہاں پہ میں نے آٹا گوننے کے بات اس کو 20 منٹ ریسٹ کے لئے رکھا تھا اس کے بعد میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اب ہم اس کو بھیلیں گے اور پھر اس کو کریں گے فرائے تو یہاں پہ ہم اس کو فرائے کریں گے اور اس کو جو فرائے کریں گے تو اس کو تیز آنچ پہ فرائے کریں گے اور فوراں پلٹ لیں گے زیادہ دے چھوڑیں گی رنگ اور یہاں پہ ہمارے جو تککے ہیں وہ الحمدلللہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کا پانی خوش کریں گے اچھے طریقے سے الحمدلللہ ہمارے تککے ہو چکے ہیں ریڈی اور یہ ساتھ ہیں اس کے پوریاں گرم گرم اور اس کے ساتھ ہم نے رائتہ سرف کیا ہے پیاز ہے اور لیمن ہے تو آپ لوگ بھی کیجئے اس کو ٹرائے اور ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کیجئے گا لائک سبسکرائب اور شیئر اللہ حافظ